ازمہ بخاری ویڈیو کیس عدالت ڈی جی ایف آئی اے پر برہم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ازمہ بخاری فیک ویڈیو کیس کی سماعت کے دوران ڈی جی ایف آئی اے کی عدم پیشی پر انہیں ٹریول اسٹری سمیت طلب کر لیا لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس آلیا نیلم نے ازمہ بخاری کی نازیبہ فیک ویڈیو کی خلاف درکواست پر سماعت کی جس سلسنے میں سرکاری وکیل اور ازمہ بخاری کا وکیل عدالت میں پیش ہوئے دورانے سماعت جسٹس آلیا نیلم نے استفسار کیا کہ ڈی جی ایف آئی اے کہاں ہے اس پر سرکاری وکیل نے آگاہ کیا کہ وہ سرکاری ستاہ پر میٹنگ کے لیے چین گئے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ ہائندہ سماعت پر ڈی جی ایف آئی اے خود پیش ہوں گے بورڈنگ پاسیز اور ٹریول اسٹری پیش کی جائے اپنے ڈی جی کو بتا دیجئے گا عدالت سے کھیلنا اتنا آسان نہیں ایف آئی اے کو عادت ہے لوگوں کو آفیس بلا کے پکڑنے کی خود آفیس سے باہر نہیں نکلتے سماعت کے دوران حضور بخاری کا وکیل نے کہا کہ ایف آئی اے کہتی ہے ہمیں پتہ نہیں فلک جاوید کہاں ہے ہم پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر جسٹس آلیا نیلم نے کہا کہ ایف آئی اے ہر بار بغیار تیاری کی آتا ہے بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت 30 ستمبر تک ملتوی کر دی